السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی لوگوں کا یہ سوال آیا تھا کہ ملاد منانا یہ کیسا ہے؟ آج بارہ ربیر اول کے موقع پر جو تمام اہل سنت والجماعت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ نبی کی آمد پر نبی کی پیدائش پر وہ نبی کا ملاد مناتے ہیں تو نبی کا ملاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کا ملاد صحابہ نے نہیں منایا تو آج سنی لوگ جو مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں؟ ان کا مانانا جائز ہے کی نہیں ہے؟ تو اسی کا جواب ملاد منانا سب سے پہلی چیز یہ سوال ہی غلط ہے کہ ملاد منانا کیسا ہے؟ بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ملاد کیوں نہ منایا جائے؟ لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ ملاد کیوں مناتے ہیں؟ ان کے ہر اعتراض کا جواب ہم دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں ملاد کیوں مناتے ہیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں؟ نبی مختارِ کل ہیں وہ نہیں مانتے ہیں اس کا جواب ہم دیتے ہیں نبی کو علمِ غیب ہے یا نہیں ہے اس کا جواب ہم دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو منا کرتے ہیں کہ نبی کا ملاد نہیں منانا چاہیے وہ لوگ کبھی دلیل نہیں دیتے ہیں کہ نبی کا ملاد نہیں منانا چاہیے سب سے پہلی چیز آپ اس بات کو میرے ذہن میں اپنے رکھ لیں کہ شریعت کے اندر اسلام کے اندر ہر وہ چیز جائز ہے جب تک کی اس کے بارے میں منع نہ کیا گیا ہو جب تک کسی چیز کے بارے میں منع نہ کیا جائے اسلام کے اندر قرآن کریم کی روشنی میں اس آیت کریمہ کے تحت دنیا کے اندر ہر چیز جائز ہے جب تک کہ کسی چیز کی ممانیت نہ کی گئی ہو کسی چیز کے لئے شریعت نے منع نہ کیا ہو تو میں ان وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نبی کا ملاد نہیں منع نہ چاہیے وہ لوگ پہلے یہ دلیل پیش کریں کہ کسی صحابی نے منع کیا ہو یا نبی نے منع کیا ہو کہ میرا ملاد جو ہے وہ نہیں منع نہ چاہیے آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں بخاری شریف کے حدیث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ملاد بنایا اور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اور لوگوں نے پوچھا جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے اس لئے اس دن کو میں یاد رکھنا چاہیتا ہوں تو سب سے پہلی بات نبی نے اپنا ملاد بنایا اس لئے ہم ملاد مناتے ہیں دوسرا اعتراض کی صحابہ نے نہیں منایا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ صحابہ نے نبی کا ملاد نہیں منایا ہے نبی کی آمد پر نبی کی تشریف آوری پر جو لوگوں کا بیان اور صحابہ اکرام نے یہ بیان دیا کہ جب نبی کی پیدائش ہوئی تو حضور کے گھر پر ایک روشنی ظاہر ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہی کہ میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو یہ جو ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ صحابہ نہیں تو بیان کی ہے یہ صحابہ کی تو روایت ہے تو صحابہ نے خود حضور کا ملاد منایا ہے دوسری چیز وہ کہتے ہیں صحابہ نے اگر بالاتفاق ایمان لیا جائے کہ صحابی نے نئی منایا ہے اس لئے نئی منانا چاہیے تو یہ بات ہی غلط ہے اور میں تمام دنیا وحابیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے کیا وہ کام شریعت کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے کیا پوری دنیا کے وحابیوں سے کہہ دو کہ وہ لکھ کر کے دے دے اپنے افتہ کے لیٹر پیٹ پر یہ لکھ کر کے دے دیں کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ لکھ کر کے نہیں دے سکتے ہیں اگر بالفرض مان لیا جائے اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو لوگ کام صحابی نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تو میں تمام وحابیوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا گھر جا کر کے سب سے پہلے توڑے آج وہ لوگ اپنا گھر جو اتنا قیمتی گھر پتھر کا بناتے ہیں صحابی نے تو اپنا گھر ہی اٹکا نہیں بنایا تھا وہ تو مٹی کا گھر تھا تو پھر آج یہ لوگ ہی اٹکا گھر کیوں بناتے ہیں صحابی نے تو اپنے جسم پر قیمتی لباس نہیں پہنا تھا پیوند والے لباس تھے آج جو لوگ اچھے اور قیمتی لباس پہنتے ہیں جو وحابی ان سے کہتا ہوں وہ لباس اتار دے کیونکہ صحابی نے وہ لباس نہیں پہنا تھا تو اسلام کے اندر یہ بات حجت نہیں بن سکتی یہ بات دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ہر وہ نیک کام اگرچہ وہ صحابی نے نہ کیا ہو اگر اس دور میں کوئی کرتا ہے تو وہ کام جائز ہے ملاد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے صحابہ نے بھی حضور کا ملاد منایا ہے اور جو آج نبی کے عاشقین ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی نبی کا ملاد مناتے ہیں آج بھی ہم انشاءاللہ نبی کے عامت پر جشن منا رہے ہیں نبی کا ملاد منا رہے ہیں کل بھی منایں گے اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہم نبی کے پیدائش پر ہم نبی کا ملاد مناتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو نبی کا ملاد منانے کی توفیق عطا فرمائیں جو ملاد کے منکر ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ